مریم نواز شریف کی پارٹی عذاب سے گزری مریم نواز شریف کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں میاں صاحب کی واپسی کا وقت نون لیگ تیہ کرے گی مریم نواز صاحب کی باتوں کے اوپر تو اب ان کے بچے بھی ہستے ہیں مریم کے وہ بھی لگا دیا کریں نا 30 دسمبر کو ہم جنوری میں چلے جائیں گے 12 اکتوبر کو ہم فلانے جن چلا جائیں گے وہ فلانے جن چلے جائیں گے حکومت بننے کے وقت سے کہہ رہے ہیں حکومت اب جا رہی ہے تو اب جا رہی ہے مریم نواز کی باتوں پر تو ان کے بچے بھی ہستے ہیں وفاقی وزیر اطلاع فواد چودری کا جوابی وار کہا اپوزیشن سے اصلاحات اور چیئرمن نیپ کی تقروری پر بات کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ ہمیں گرانے کے خواب دیکھتے ہیں یہ اگلے چھ سال بھی یہی کرتے رہیں گے استیفوں کی بات چھوڑو تحریک ادم اعتماد لاؤ ہمارے تحریک پر آؤ تو ساتھ چل سکتے ہیں چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول وٹو زرداری نے پی ڈی ایم کو واپسی کی شرط بتا دی کہا حکومت کو نکالنا نئے انتخابات کرانا مشترکہ مقصد ہے ایک دو تو کیا دس مارچ بھی کرنے پڑیں تو کریں گے ترجمان پی ڈی ایم حافظ حمدللہ نے سوال اٹھایا تحریک ادم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے غیر مرئی سہاروں کی ضرورت تو نہیں پڑے گی یا کسی نے تحریک کامیاب بنانے کی گیرنٹی دی ہے نواز شریف کی صحت سے متعلق رپورٹس نامکمل ہیں ایک ڈاکٹر کی تحریر بھیجی گئی کسی بین الاقوامی ادارے کی رپورٹس کے بغیر رائے نہیں دی جا سکتی پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ نے محکمہ صحت کو بتا دیا مجرموں کے تبادلے کے مجووزہ معاہدے پر وزیر داخلہ شیخ رشید کی برطانوی ہائی کمیشنر سے ملاقات معاہدوں کو جلد مکمل کرنے پر اتفاق پچھلے دو مہینے سے ان کے چار بڑے جگادریوں نے یہ کام شروع کر لیا شریفہ نو چھڑو سانو ٹرائی کرو یہ پکڑے گئے پارٹی پر قبضہ کرلو نون لیگ میں نئی صف بندی کی آڈیو آنے والی ہے معاہد نے خصوصی شہباز گل کا دعویٰ کہا یہ اچھی بات ہے حمد پکڑے اور آگے بڑھیں شریفہ کو بھی پارٹی ٹیک اور ہوتی نظر آ رہی ہے چار بڑے شریف باہر جانے کے لیے اجتماعی ڈیل مانگ رہے ہیں نون لیگ کے دورے حکومت کی بدنوانی کا ثبوت دیں حکومت بے نامی لوگوں کے ذریعے کیس بنوانے کے بجائے خود کیس بنوائے شاہد خاقان اباسی کا چالنج دعویٰ کیا کئی افسروں نے کاغذ دکھائے جو نون لیگ کے خلاف بیان دینے کے لیے لکھ کر دیئے گئے سابق وزیر آزم نے نئے انتخابات کو موجودہ صورتحال کا واحد حل قرار دے دیا نادرہ میں پاکستان آم فورسز سے بعد از ریٹائر میں ملازمت اختیار کرنے والی منظمی کی کل تعداد کیا ہے آم فورسز ملک کی حفاظت کرتے ہیں سلامتی کے ذامدار ہیں ان سے اتنی نفرت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے نادرہ میں آرم فورسز کے کتنے ریٹائر ملازمین کو بھرتی کیا گیا سینیٹر مشتاق احمد کا سوال حکمت آج بھی جواب نہ دے سکی ملکی سردوں کی حفاظت کرنے والی آرم فورسز سے اتنی نفرت کیوں علی محمد خان کا جواب رضا ربانی بولے ہم آرم فورسز کے نہیں سیول اداروں کی ملٹرائزیشن کے خلاف ہیں کسی نے سادہ کہا کسی نے وسیع مکرم پلاس لیکن عثمان بزدار صحت تعلیم اور ترقی کے لحاظ سے ساب سے آگے نکل گئے تین سالہ کارکردگی میں چاروں وزرائے آلہ میں سب سے بہتر قرار انسٹیٹیوٹ آف پبلک اپینین کے سروے میں عثمان بزدار کا پہلا وزیر آلہ کے پی کا دوسرا مراد علی شاہ کا تیسرا اور عبدالقدوس بزنجو کا چوتھا نمبر محکموں کی عمومی کارکردگی انڈیکس میں خیبر پختونخواہ بازی لے گیا کاراچی کو اس کے حق کا 85 فیصد حصہ نہیں ملا سابق سیکٹر خزانہ یونس ڈھاگا کا بڑا دعویٰ لکھا دوہ دار آٹھ کے صوبائی بجٹ کا 20 فیصد 37 ارب روپے کاراچی کو دیا گیا دوہ دار اکیس میں بھی اگر 20 فیصد رکھے جاتے تو کاراچی کو 244 ارب روپے ملنے تھے لیکن صرف 38 ارب ملے وزیر اطلاع سن سعید غنین یونس ڈھاگا کا دعویٰ غلط قرار دے دیا این ایف سی ایوارڈ سے 835 ارب روپے کم ملنے کا شکوہ سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا 19 میں روز بھی جاری حافظ نئیم الرحمان نے 20 جنوری کو سیوک سینٹر پر یونیورسٹی روڈ بلوک کرنے کا اعلان کر دیا کہا جدو جہد اب آگے ہی بڑھے گی سندھ حکومت کو مذاکرات کرنے ہے تو بامانی کریں کراچی میں شہریوں کی حفاظت کرنے والے ڈکیت اور قاتل بن گئے نوجوان شاروخ کی جان لینے والا اہلکار فرزند علی آدھی مجرم نکلا رات میں ڈیوٹی اور دن میں ڈاکے مارتا تھا جرائم پیشہ اہلکار کئی بار گرفتار ہوا موت تل ہوا اور پھر بحال ہوتا رہا گرفتاری کے خوف سے مبینہ خودکشی کی دکھیاری ماں کہتی ہے ایک مجرم مر گیا ہزاروں درندے تو گھوم رہے ہیں تحفظ کون دے گا پولیس والے یہ تو تحفظ کرتے ہیں بندوں کا تو یہ خود ہی اگر یہ درندے بن جائیں تو پھر کیسے گزارا ہوگا یہ پاکستان کیسے چلے اسلام آباد نے پولس ناکے پر حملہ دہشت کر دی تھا ہم کو الورٹ رہنا ہوگا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے خبردار کر دیا گزشتہ رات دہشتگردوں کی فائرنگ سے شہید ہیت کانسٹیبل سپردخاک سرکار کی مدعیت میں مقدمہ ترچ کر لیا کیا ایف آئی اے کرپٹو کرنسی کا کاروبار کرنے والی ویب سائٹس کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ پیرستوں کی تیاری شروع کر دی سولہ سو سائٹس بند کرنے کے لیے پاکستان ٹیلیکوم آتھورٹی کو خط لکھ دیا بے فاقی وزیر براہ سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراس کہتے ہیں حکومت کرپٹو کرنسی کو ریگولرائز کرنا چاہتی ہے متعلقہ ادارے اس پر کام کر رہے ہیں کرونا بے قابو مصبت کیسز میں ستر فیصد اومیکرون ویریانٹ کی تصدیق ہوئی حکومت کا سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے پر غور اسکولز میں تدریسی سرگرمی عام احدود کرنے کا امکان تعلیمی اداروں کی بندش کا فیصلہ ٹیسٹ نتائج کی روشنی میں کیا جائے گا اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں کرونا ٹیسٹ مصبت آنے پر نو ادارے سیل کر دیئے گئے میرے ساتھ اگر ہوتے ہیں تو پھر سارا ریاکشن میرا گراؤنڈ سے بہار ہوتا ہے گراؤنڈ کے اندر نہیں کرتا جس طرح میرے پرزے جواب دے رہے ہیں پہلے گھٹنے پھر گروئنگ پھر کمر تو میرے خیال میں مشکل ہے کوشش کرونا کہ کپتان کو بلکل یہ فیل نہ ہونے دوں کہ میں بڑھا ہو گیا ٹی ٹوینٹی کے چمپئن کھلاری نے پی ایس ایل سیون آخری سیزن ہونے کا اندیا دے دیا شاہدہ فریدی کہتے ہیں کوشش ہوگی کپتان کو احساس نہ ہو کی بڑھا ہو گیا گلاڈیوٹر کے کپتان سرفراز بولے ٹوٹ وری لالا آپ کو نہیں تھکائیں گے جیت گئے تو ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور بگ بیش لیگ میں محمد حسنین کا بالنگ ایکشن مشکو قرار پروگرام گیم سیٹ میچ میں کوئٹا گلیڈیٹرز کے کوچ مہین خان نے کہا حسنین کے ایکشن پر اتراز اب کیوں کیا گیا بالرز کو انڈر پریشر لانے کے لیے بھی ایسا کیا جاتا ہے موسیقی